اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام صوبی اسلیم ہے آج میں آپ کو گوھر پبلیشر کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں ہمارا موٹو ہے ری ڈیفائننگ دی جیوگرافی آف ایڈوکیشن تھرہو ڈیجیٹل رسورسز فور کنسپچول لرننگ آج ہم گوھر ندائے اردو جماعت دوم کا سبق نمبر دو اور صفحہ نمبر چودہ کھولیں گے وہاں پر موجود ناد کے اشار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کس انداز سے کی ہے وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ سے چند سوال کرتی ہوں جلدی سے مجھے ان سوالوں کے جواب دیں ناد کس نظم کو کہتے ہیں آپ کو بتایا تھا نا ایسی نظ جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اشار کی صورت میں بیان کی جائے آپ کو کوئی ناد یار ہے جلدی سے سنا دیں جلدی سے سنا دیں اس کے دو اشار سنا دیں شاباش اب آپ جلدی سے صفحہ نمبر چودہ کھولیں اور وہاں پر دیکھیں کہ کس کی تصویر بنی ہوئی ہے وہاں پر مسجد نبی کے گمبت کی تصویر بنی ہوئی ہے بنی ہوئی ہے نا شاباش اب ہم سب سے پہلے اب ہم نظ پڑھنے سے پہلے خاص الفاظ پڑھتے ہیں خاص الفاظ ہیں یہ ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو نظ میں ملیں گے ٹھیک ہے اب ہم نظ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلے شیر میں شاعر کیا کہتا ہے ہمارے نبی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے فدا ان پہ مہم وہ رسول خدا ہیں اس شیر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہماری جان و مال ان پر قربان ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے دوسرے شیر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے حقیقت کی صورت دکھائی انہوں نے خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے کیا کہتا ہے شاعر کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور اس تک پہنچنے کا راستہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا ہے وہی ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ وحد اللہ شریک ہے اور ہم ان سے محبت کرتے ہوئے ان کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں تیسرے شیر میں شاعر کیا کہتا ہے وہی بے قصوں بے نواوں کے والی غریب و یتیموں کا وہ آسرہ ہیں اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے سہاروں کے سہارا بے آوازوں کی آواز غریب و یتیموں کا آسرہ ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے ہر بے سہارا کو سہارا دیتے ہیں بے آوازوں کے دکھ درد کی دوا اور آواز بنتے ہیں غریبوں اور یتیموں کو سہارا دیتے ہیں چوتھے شیر میں کیا ہے ہوئے ہیں جو ان کی محبت کے قیدی یہ جانو جہاں کے دکھوں سے رہا ہے اس شیر میں شاعر کے کہتا ہے کہ جو بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے وہ دنیا جہاں کے دکھوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور شادہ باری تعالیٰ ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دراصل اس نے مجھ سے محبت کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے آخری شیر میں شاعر کیا کہتا ہے ہمیشہ رہے نام ان کا زبان پر وہی آرزوں ہیں وہی مددعا ہیں اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمیشہ ہماری زبانوں سے جاری اور ساری رہے گا ہم ان پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے اور یہی ہماری تمنا ہے کہ ہم ہر وقت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں اسی میں ہماری نجات اور بخشش ہے مجھے یقین ہے کہ طلبہ آپ نے اس نات کو پڑھا اور سمجھ بھی لیا ہوگا اور گھر جا کر اس کی دہرائی بھی کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ